عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی آنے والی کتاب سے سنسنی خیز انکشفات کا سلسلہ جاری ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات کتاب سے متعلق منظریام پر آ رہی ہے آج کل پاکستان میں اس کتاب کی ہر طرف چرچے ہیں ریحام خان کی کتاب تیار ہے یہ انگریزی اور اردو دون زبانوں میں آئے گی ذرائع کے مطابق عمران خان کا وہ بلیک بیری جو ریحام خان اپنے ساتھ لے گئی تھی اس بلیک بیری کے پیغمات تصویریں اور ای میلز بھی اس کتاب میں شامل ہیں اگر بلیک بیری کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے تو پھر عمران خان کو کافی حد تک سیاسی نقصان ہونے کا خدشہ ہے اور اگر ریحام خان نے بلیک بیری کا ڈیٹا اپنی اگلی کتاب کے لیے سمال کر رکھ دیا ہے تو پھر اس کتاب میں عمران خان سے زیادہ ان چودری نائم الحق مراد سید حمزہ علی عباسی اور جانگی ترین اس کتاب کا وکٹم بنیں گے ریحام خان کی اس کتاب کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آنے سے پہلے ہی کافی مشہور کر دیا ہے جس کا ریحام خان کو کافی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کے حمزہ علی عباسی کا دعویٰ ہے کہ کتاب کا مسفدہ اس کے پاس موجود ہے اور اب یہ مسفدہ باقی لوگوں کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر روز اس کتاب سے متعلق نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس کتاب میں عمران خان، حمزہ علی عباسی، مراد سید اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں پر بہودہ اور سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں اس کتاب میں ریحام خان نے عمران خان سے شادی اور پھر طلاق کی وجوہات تک سب کچھ لکھ ڈالا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کے بارے میں بھی کئی انکشافات کیا گئے ہیں عمران خان کی زندگی کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بھی اس کتاب میں ذکر موجود ہے اس کے علاوہ عمران خان کے قریبی دوست ظلفی بہاری پر بھی انتہائی گناہوں نے الزامات لگائے گئے ہیں صفحہ نمبر 243، 417 اور 558 پر انیلا خواجہ کے عمران خان سے تعلقات کا ذکر کیا گیا ہے اور انیلا خواجہ کو چیف آف حرم قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ صفحہ نمبر 402، 572 پر وسیم اکرم کی سابقہ اہلیہ پر بھی انتہائی گناہوں نے الزامات لگائے گئے ہیں یہ کتاب 600 سے زائد صفات پر مشتمل ہے اور اس میں ہزاروں انکشافات موجود ہیں یہ کتاب سب سے زیادہ بنی گالا کی اندرونی کہانیوں پر مشتمل ہے تاہم کتاب کے پبلش ہونے کے بعد ہی ان تمام باتوں کی تصدیق ہو سکے گی کیونکہ رحام خان نہ تو ان باتوں سے انکار کر رہی ہیں اور نہ ہی ان باتوں کا اقرار کر رہی ہیں وسیم اکرم، ذلفی بہاری، انیلا خواجہ اور اعجاز الرحمن نے رحام خان کو قانونی نوٹسز بجوا دیئے ہیں موسیقی